زندہ نبی کے زندہ غلاموں کا فیصلہ سکرِ رسول کرتے رہیں گے صدا صدا جل جل کے خاک ہوں گے زمانے کے اہل شر تا عشر زبانوں پہ رہے گا یا مصطفیٰ زندہ نبی کے زندہ چیتا خاندار ہمارے زندہ اللہ علیہ وسلم جی بولے جی بائی صاحب میں نے آپ کا بہت کلپس میں نے ایک دو سے آپ ہے یہ بریلوی مقتب فکر سے طالب رکھتا ہے تو یہ تمہارے کلپس سن رہے تھے تو ہمارے اسے گفتگوئی سی توسل اور حاضر ناظر پر ہوئی تھی تو اس نے کہا کہ ہمارے کچھ علماء سے بات کرو میں نے کہا صحیح ہے اگر تم لوگ کوئی علماء یہاں پہ ہے تو اسے بات کر لیتے تو پہ لے لیتے کہاں کے رہنے والے ہیں آپ میں تو ابھی آسٹریلیا میں ہوں لیکن تعلق میرا بانستان سے اچھا تو آپ کس مکتبے پھر کس تعلق رکھتے ہیں مکتبے فکر تو میں سنی ہوں اور یہ دیو بندی یا بریلوی یا اہل حدیث ان چیزوں میں سے نہیں ہوں پھر آپ کیا ہیں میں سنی ہوں سنی ہنفی ہوں اچھا سنی ہنفی ہے نہیں تو مطلب کوئی تو آپ کا ہوگا کوئی ایک مسئلک پرٹیکولر ہوگا اچھا اپنے کچھ موت بر اکابیروں کے نام بتا دیں آپ اچھا جو ریسن تھے ابھی اسی ٹائم کے جو ہے میں اکثر سنتا ہوں دکٹر صاحب اسرار احمد کو اسرار احمد وہ تو دیو بندی تھے مر گئے ہاں وہ افاد پہنچ چکے ہیں بلکل وہاں بھی جب گیا ہے تو یہ محمد ابن عبدالوہب نجدی کی کتاب ایک لے کر آیا جس کا نام تھا التوحید اس نے وہ کتاب پڑھی اس سے بہت انسپائرڈ ہوا اس کتاب کو یہ انڈیا لائیا اور انڈیا میں اس کتاب کا نام تقویتو لیمان رکھا جسے ہم لوگ تقویتو لیمان کہتے ہیں تو اس کتاب کے اندر اتنی غستاخیاں اور بلاسفیمی کی جو حد ہوتی ہے اس لیمٹ تک ریج کر گیا یہ انسان اس کے بعد یہ جڑ گیا جا کے دیو بندی موومنٹ سے جیسے دیو بند کی جس نے نیو رکھی ان کا نام تھا قاسم نانوتوی تو جب اس آدمی نے نیو رکھی دیو بند کی تو انہوں نے بھی بہت زیادہ انسپائرڈ تھے اس سے اسمائل دیلی سے پھر انہوں نے اسمائل دیلوی کے کچھ عقیدوں کو بلیف کو فالو کرنا شروع کر دیا اور اپنی بھی کتابیں بہت سی لکھیں جیسے کی ان کی بہت ساری کتابیں ہیں حفظ الایمان ہیں اس کے اندر انہوں نے بہت ساری کفریہ عبارتیں لکھیں تو اس دور میں جو ہمارے مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فازل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس کو کئی خطوط لکھے اور کہا کہ اپنی ان کفریہ عبارتوں سے توبہ کر لو لیکن انہوں نے توبہ نہیں کری تو جب توبہ نہیں کری تو حرمین شریفین کے 33 علماؤں نے ان کے اوپر کفر کا فتوہ دیا اور ہندوستان کے 276 علماؤں نے ان پر کفر کا فتوہ دے دیا اور یہ لکھا کہ جو ان کے کافر ہونے پر شک کرے وہ بھی کافر ہے کیونکہ ان کے جو عقیدے تھے وہ کفر کی حد کو پار کر چکے تھے they have gone beyond the limit of کفر تو یہ ہے دیوبندیوں کو introduction آجا تو تم لوگ سمجھتے ہو کہ دیوبندی یعنی آپ کی آپ کی مطابق تو وہ سب کافر ہے نہیں سب کافر نہیں ہے ہم لوگ ہر دیوبندی کو کافر نہیں کہتے ہیں کچھ دیوبندی نیم سے ایک دیوبندی ہیں جیسے کی بہت سارے دیوبندی ہیں ایسے جن کو اپنے اکابر اسکولرز کے نام تک نہیں پتا ہیں اور ان کے گھر میں جو کلچر چلا آ رہا تھا وہ سب دیوبند سے انسپائٹ تھے تو ان کے ماباب دیوبندی تھے لیکن آج کے دور میں ہمارا انڈیا بھی اتنا الحمدللہ موڈنائز ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ تصدیق انٹرنیٹ پر کرنا چاہتے ہیں اور گوگل پر کرنا چاہتے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خود کو دیوبندی کہتے ہیں بات پر کرنا چاہتے ہیں تو تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ وسیلہ کیا چیز ہے دیکھئے وسیلے کے جو کسی بھی چیز کے دو معنی ہوتے ہیں ایک اس کا ڈکشنری معنی ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اسلامی پوائنٹ آف یو سے تو جو لغوی معنی ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اسطلاحی معنی تو اس کا مطلب ہوتا ہے قرب حاصل کرنا جیسے کہ جس کے ذریعے کسی تک پہنچا جائے اور اس کا قرب حاصل کیا جائے اس کی ڈیفنیشن جو ہے ابن منجور نے امام جو لغت کے امام تھے لسان الارب جلد نمبر گیارہ اور صفحہ نمبر سات سو پچیس منہوں نے ڈیفنیشن لکھی ہے یا پھر جس کے ذریعے کسی کا قرب اور نزدیکی حاصل کی جا اس کو وسیلہ کہتے ہیں آچھا جی تو کوئی آیات ہے قرآن زمیشان میں کہ اللہ زوجل کہتا ہے کہ تم لوگ میرا قرب حاصل کرو جی سورہ مائدہ سورہ مائدہ میں آیت نمبر پہتیس اللہ تعالیٰ چاہتہ یا ایوہ اللہزین آمنو تقللہ وقتبو الہی الوصیلہ آہ اور آگے آیت مکمل پڑھ لو ابھی فیلال آیت مکمل تو نہیں ہے لیکن جو جس ہے وہ میرے خیال سے آپ کا اس سے موٹے بھل ہو جائے گا اگر آپ کو اس کے آگے ہی پتا تو وہ ہی بتا دیں آچھا تو اس آیت کو اگر غور سے دیکھ لو جی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان والو تم لوگ اللہ تعالیٰ کی قرب کی وسیلے ڈون لو صحیح اور اسی آیت میں آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے وَجَاہَدُ فِي سَبِلِ اللَّا ہے صحیح جی اسی طرح نا جی 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 بولی آپ پڑھیں پوری پڑھیں آپ کو آتی تو پڑھیں میرے سامنے بھی قرآن نباق موجود ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے موسیقی نیٹ چلا گیا شاید بھائی صاحب آپ کا موسیقی یہ تو غائب ہوگا ہے ارے بھائی ان کا نیٹ چلا گیا وہ غائب ہوگا ہے دونڈ وری میں آن لائن ہی رہوں گا انشاءاللہ عز و جل اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خیریہ جناب رائل بھائی آپ ٹھیک ہو جی اللہ اس کے رسول کا کرم ہے آپ بھائیوں کی دعا ہیں آپ سنائیے بس شکر اللہ کا رسول صلی اللہ کا ماشاءاللہ فرصت آئے الحمدللہ پھر آپ نے کال نہیں کیا ارے بھائی جان بلکل وقتی نہیں مل پاتا ہے ایک تو ان وہابیوں سے کال سے فرصت نہیں ملتی ہے صبح سے شام تک صبح سے شام تک کال وہ لائے کرسے ہیں جی جی اللہ سلامت رکھے انشاءاللہ جب جلل ابھی ایک سنا ہوگا آپ نے آسٹریلیا نے کہا ہے وسیلے پر بات کر رہا جی میں نے دیکھا تھا لیکن پھر شاید نیٹ باندھ باتا ہے نیٹ اس کا چلا گیا ہے ہفیر بھائی جی ہمارے کاشمیر سے ایک بہت عزیز بھائی ہیں ہمارے ماشاءاللہ ترناٹن سننی ہے اور ماشاءاللہ ان کے پاس جو کٹابوں کا زخیرہ ہے وہ دیکھ کے کبھی کبھی لائلہ چاہتی ہے آپ کھاں رہتے ہیں رائل بھائی بھائی جان میں تو لکھنا ہو میں رہتا ہوں یوپی لکھنا ہو ٹھیک ٹھیک اللہ سلامت رکھے تھوڑا مصروف ہوں جی جی ضرور دیانی ہے اسلام علیکم اللہ السلام وہ کنیکت جی اسلام علیکم اللہ علیکم تھا وہ کنیکتا ہے میں نے نیکتا ہے کہ وہ کنیکتا ہے یا یا میرے بیٹری تھے میرے بیٹری تھے یا یا بیٹری تھے یا یا بیٹری تھے یا ہم بات کر رہتے ہیں توسل کے موضوع پہ صحیح ہے یا یا کریکت تو جو آیات شریف سورت المائدہ میں وہ تو پڑھ لیا ہوگا آپ نے جی وہاں پہ اللہ عزو جل فرماتا ہے کہ اے مسلمانو اے مؤمنو تم لوگ اللہ عزو جل کی قرب کی وسیلے ڈون رو صحیح کریکت اور آخر میں اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وجہہ دفی سبیر اللہ صحیح صحیح نا ہاں کانٹینیو آچھا اب چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے طرف ایک خدسی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تو آفکورس آپ نے سنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی قدسی حدیث سوری آئی دن گیٹ اٹ is it یعنی اسی حدیث ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خدسی حدیث میں صحیح ہاں حدیث ہے خدسی یا اس حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے قریب ہوتے ہیں صحیح نوافل کی طرح کریکت صحیح سنات کی طرح واجبات کی طرح اور فرائز کی طرح صحیح ہے نا کریکت تو اس سب سے کیا ظاہر ہوتا ہے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ وسیلہ عبادت ہے نماز وسیلہ ہے زکاة وسیلہ ہے حج وسیلہ ہے جتنا تم نماز پڑھو گے جتنا تم سجدہ کرو گے اتنا تم اللہ تعالیٰ جل کے قریب ہو جاؤ گے صحیح ہے یہ آیت اور یہ حدیث قدسی اور چلتے صحابہ کے دور میں حضرت عمرت ان کے خلافات میں جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو حضرت عمر اور صحابہ چلے گئے حضرت عباس کے پاس وہ سے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ دنیا میں تشریف رکھتے تھے تو جب بھی اسی طرح کوئی آلات ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ دعا کرتا تھا پھر وہ بارش ہو جاتا تھا ابھی رسول اللہ صلی اللہ دنیا میں نہیں ہے تو تم اس کے چاچا ہو اس لئے ہم تیرے پاس آئے کہ تم دعا کرلو اللہ عز و جل سے جی جی ہوگا ہے نا جی تو آیات سے ہوا حدیث سے ہوا اور صحابہ کے زندگی سے ہوا کہ وسیلہ یہاں پہ یعنی اس آیات سے ظاہر ہوتا ہے اور اس حدیث قدسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ وسیلہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کسی مزار پہ چھلے جاؤ یا تم کسی اس طرح بندے کے پاس چلے جاؤ کہ وہ دنیا میں نہیں ہے وسیلہ یہاں پہ عبادت ہے نماز وسیلہ ہے روزہ وسیلہ ہے حج وسیلہ ہے صحیح تو تم لوگوں نے کہا سے یہ چیز ڈون لی جی کہ اگر ایک شخص ایک ولی ہے اللہ عز و جل کا دوست ہے وہ دنیا سے چلا گیا ہے اب تم اس کے مزار پہ جاتے ہو اور اس کو وسیلے کے لیے تم بلاتے ہو صحیح وسیلے کے لیے تو کرتے ہو اب جو جس طرح میں نے دلیل تمہیں بتائی قرآن سے حدیث سے اور صحابہ کے زندگی سے اسی طرح تم بھی ایک دلیل مجھے بتاؤ قرآن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے اور صحابہ کے زندگی سے جی ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل نحمدہو نسلیم نسلیم علا حبیبی الكریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خیبر کے یہودی غفتان قبیلے سے بر سرے پیکر رہا کرتے تھے یعنی لڑا کرتے لڑتے رہتے تھے پاس جب بھی دونوں کا سامنا ہوا یہودی شکست کھا گئے پھر یہودیوں نے اس دعا کے ذریعے پناہ مانگی اب دعا سنیے گا اے اللہ ہم تجھ سے امی نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتے ہیں جنہیں تو نے آخری زمانے میں ہمارے لیے بھیجنے کا ہم سے وعدہ فرمایا ہے اب ان دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما راوی کہتے ہیں پاس جب بھی وہ دشمن کے سامنے آئے تو انہوں نے یہی دعا مانگی اور غفتان قبیلے کو شکست دی لیکن جب حضور علیہ وسلم مبوس ہوئے تو انہوں نے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جو کی سورہ البقرہ آیت نمبر 89 سورہ البقرہ آیت نمبر 89 آیت یہ ہے اور جب ان کے پاس اللہ کی کتاب یعنی کہ قرآن آئی تو ان کے ساتھ والی کتاب تورات کی تصدیق فرماتی اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے تو جب تشریف لائے ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس سے انکار کر بیٹھے تو اللہ کی لانت انکار کرنے والے حالانکہ پہلے آیت نمبر آیت نمبر فتح یعنی کہ مانگتے ہیں امام حاکم نے صفحہ نمبر 316 صفحہ نمبر 316 حدیث نمبر 3101 میں اس کو نقل فرمائے حاکم مستدرک تو یہ ایک ہو گیا قرآن کی آیت اچھا اب نیکس چلتے ہیں حضرت عبداللہ ابن باس اچھا اس پہ تھوڑا سے میں بات کر سکتا ہو اس آیت ضرور 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 اچھا تمہیں تو اس کا ترجمہ پڑھ لیا اگر تم وہ ایکشوالی آیت پڑھا پڑھا کی سناو نہیں میرے پاس آیت اس ٹائم قرآن کریم موجود نہیں ہے سامنے اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے یہ کون وہ پوری ریکارڈ ہو رہی ہے اور یہ فیس بک پہ انشاءاللہ رہے گی تو آپ آیت کا میں نے آپ کو کوٹ کر دیا ہے آپ لکھ لیں اپنے پاس یا بعد میں اسی سے کوٹ کر لیں اور آپ خود جا کے اس کا ترجمہ پڑھ لیں اچھا چلو سیئے ٹھیک ہے اب دوسری دوں اجازت ہے آہا بلکل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار اور مشرقین پر فتح کی دعا کرتے تھے اور فتح پاتے تھے پر جب آقا ظاہر ہوئے تو وہ منکر ہو گئے ایک مرتبہ حضرت معاز بن جبل اور بشر بن بررہ بن برور سے یہودیوں سے کہا اے یہود اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرو اے یہود اللہ سے ڈرو اور اسلام لے آؤ جب ہم اہل شرک تھے تو تم نام محمد کے ساتھ ہم پر فتح مانگتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسات اور سیرت کو ہم پر پیش کرتے تھے یہ سن کر سلام بن مسکام جو کی یہودی تھا اس نے کہا یہ وہ نبی نہیں جس کا ذکر ہم کرتے تھے اور جو صفات ہم بیان کرتے تھے وہ اس میں نہیں مازاللہ اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیت سورہ بقرہ آیت نمبر نواسی اتاری اس کی جو حوالہ ہے وہ ابو نویم دلائل النبوہ جلد ایک پیش نمبر ایٹی ٹو حدیث نمبر فورڈی تری میں اس حدیث سے پتا چلا کہ جب اہلِ یہود بھی آقا کے وسیلے سے کفار و مشرقین سے فتح پانی کی دعا کرتے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کی دعاوں کو بھی قبول کر لیا کرتا تھا قربان جو محمد مصطفی صلی اللہ تعالی پر اللہ ان کے وسیلے سے دعا قبول کر لیا کرتا اور الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں ہماری دعائیں کیوں نہ قبول کرے وہ تو جلوہ گری کے پہلے کا عالم تھا اور اب بھلا یہ کیسے شرق ہو سکتا ہے آچھا اب یہ بتائے کہ رسول اللہ کے بعد جب ابو بکر صدیق کا ٹائم آیا اور حضرت محمد تو ان کا ٹائم آیا جی تو یہ حضارات کیوں اسی طرح وسیلہ نہیں مانگتے تھے دیکھئے اسی طرح رسول اللہ کو وسیلے کے لئے نہیں پکڑتے تھے دیکھئے جو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق صحابہ نے ہاری جی بولتے رہے میں سن رہا ہوں صحیح نا کتنی جنگی تھے کہ انہوں نے وہ ہار گئے جنگوں میں صحیح تو اس ٹائم یعنی رسول اللہ کے بعد ابو بکر صدیق کا مرتبہ سب لوگوں سے انچائے پھر اس کے بعد حضرت امارت تن ہوئے صحیح تو یہ لوگ اس زمانے میں کیوں اس روایت نہیں کہ ان لوگ وسیلہ مانگتے اور جو میں نے حوالا تم کو آپ کو کہ حضرت امارت تن ہو جب بارش کے لئے دعا کرنے گئے تو حضرت امارت زیدون کے پاس رسول اللہ سلام کی مزار پر نہیں گئے جی جی صحیح اور تم نے جو صورت البقرہ کی آیت کی شرم نزول کی جو تم نے حدیث کا حوالا دیا اب یہ اگر یہ منقول ہے حضرت امارت سایتو انہوں سے تو اس کے لئے ایک تحقیق کی ضرورت ہے سی ہمارا جو بحث ہے ابھی ہم نہیں کر سکتے کہ وہ جو تم حدیث تم کہہ رہے ہوگے یہ ابن عباس ہم سے روایت ہے اب اس کا تحقیق کرنا یعنی بہت مشکل ہے اس طرح کرتے ہیں کہ ہم قرآن اور سنت سے جس طرح میں نے آیت سنائی سورت المعیدہ کی تمہیں صحیح جی اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں پہ وسیلہ عبادت ہے وہاں سے وسیلہ عبادت ہے اچھا آپ سے ایک چھوڑی سی بات پوچھتا ہوں ایک چھوڑی سی بات پوچھتا ہوں چھوڑی سی بات اچھا جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں یا آپ حج کرنے جاتے ہیں آپ ان کا وسیلہ لیتے ہیں نماز روزہ حج زکاة اپنے نیک عمال کا وسیلہ لیتے ہیں کیا آپ ہنڈر پرسنٹ شور ہیں کہ یہ آپ کے جو عمل ہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں یہ ہنڈر پرسنٹ تو کسی کو اس طرح شور نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہی نہیں ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں نہیں سمجھے پیس سکھو نہیں سمجھے آپ جب وسیلہ لیتے ہیں اپنے نیک عمال کا حج زکاة روزہ فطرہ تو یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے کی نہیں ہے آپ شور نہیں آپ اس کی گارنٹی نہیں لے سکتے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں افکورس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے گارنٹی 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 قبول ہیں اب جو میں نے آپ کو قرآن کی آیت بتائی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کچھ ظاہر نہیں ہو رہا ہے تو میں آپ کو قرآن کی وہ آیت ایک بار پھر سے بتاتا ہوں اور میں بولا ہوں آپ پھر سے لکھ لیں کہیں انشاءاللہ عز و جل آپ اس کو لکھ لیں اور آپ اس کی تذدیق فرمالیں برحال میں آپ کو پھر سے وہ آیت بتاتا ہوں آشا سورہ البقرہ آیت نمبر ایٹی نائن اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے اور جب ان کے پاس اللہ کی کتاب یعنی کہ قرآن آئی تو ان کے ساتھ والی کتاب تورات کی تذدیق فرماتی ہے اور اس سے پہلے وہ اسی خبر کے سوری اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے اسی نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے لفظ ہے اب مجھے یاد آرہا ہے یہ آیت شریف اب میں اس کا اجازت ہے میں بتاؤ تمہیں ضرور ضرور اجازت ہے رسول اللہ سلام پہلے رسول اللہ سلام سے پہلے جو مدینے کی یہود تھے جب ان لوگوں کا جگڑا ہوتا تھا مشکین سے تو یہ لوگ کہتے تھے کہ تم رک جاؤ وہ جو ہمارا نبی کا آخری نبی کا جو وعدہ ہوا یہ تورات میں ہم سے جب وہ آجائے پیرہ ہم تم لوگوں ہم تم لوگوں کو دیکھیں گے یعنی تم لوگوں سے نپٹ لیں گے صحیح جب رسول اللہ سلام مبوس ہوا رسالت پہ پر پیمبری پہ کیونکہ رسول اللہ سلام بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا اور یہ لوگ بہت نشنلس لوگ ہیں تو اس لئے انہوں نے کیا کیا جب دیکھا کہ یہ تو عرب ہے صحیح یہ نبوات کا جو سلسلہ تھا یہ امار خاندان میں چلا آرہا تھا بہت صدیوں سے اب اب کی سر اممان نے کہ جو ایک انپر قوم ہے اس کو اممان لے کہ نبیین لوگوں سے اس لئے انہوں نے کیا کیا انہوں نے انکار کیا انکار کیا کہ یہ رسول اللہ سلام ہے انہوں نے دیکھا پھر کہا یہ نبی نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ سلام عرب میں سے تھا صحیح اس آیت شریف کا جو پس منظر یہ اس طرح ہے یہ جو وسیلہ تم بتا رہے ہو یہ بالکل کوئی ربت نہیں ہے اس آیت کے ساتھ اس آیت کے ساتھ یہی ربت ہے کہ وہ لوگ جگڑا کرتے تھے پھر وہ دمکی دیتے تھے مشکین کو کہ تم رک جاؤ ایک بار ہمارا نبی آ جائے پھر ہم تم سے نپٹ لیں گے جب نبی آیا اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ نے رسول بیجا جب انہوں نے دیکھا کہ وہ بن اسماعیل میں سے بن اسرائیل میں سے نہیں ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ سوچ اسے انکار کر دیا یہ آیت شریف کا یہ حوالہ ہے اب تم جو وسیلہ بتا رہے ہو یہ یعنی it doesn't make sense it doesn't make sense now could you please tell me give me the تفسیر of this quranic verse from where you have gathered the تفسیر of this quranic verse which you have just presented in front of me i need the reference of that تفسیر who was the sahib تفسیر of this آیت okay now note note yeah definitely tell me تفسیر تبری پڑھ لو ابن کسیر پڑھ لو صحیح okay یہ تفسیر میں اسی طرح لکھا ہیں یہی چیز ہیں اس تفسیر میں کسی صاحب تفسیر نے اس تفسیر میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کسی صاحب تفسیر نے یہ پیش یہ لکھا ہے کیونکہ قرآن کی آیت کی جو قرآن کی جو آیت ہے اس کی نص سے لفظ وسیلہ یہاں پر پیزنٹ ہو رہا ہے پھر سنیے اللہ پھر دن لیجئے سنیے اور جب ان کے پاس اللہ کی کتاب آئی تو ان کے ساتھ والی کتاب تورات کی تزدیق فرماتی اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے دیفنیٹلی وسیلے سے فتح مانگتے تھے رسول اللہ سلام کے انتظار کر رہے تھے کہ آج آئے پیرام تم لوگوں کو دیکھ لیں گے کہ ہم سے کس سر جگڑتے ہوں یہ حوالہ ہی اس کا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب وہ وسیلے سے دعا مانگتے تھے تو اللہ ان کو فتح یاب کرتا تھا دیکھ پر پر ترجمہ پڑھ لیتے ہو تم آیت پڑھ لو کہ میں سن لوں کہ آیت میں دعا کا لفظ ہے یا نہیں ہے اب تم ترجمہ میں دعا کر رہے ہو لیکن یہ آیت مجھے بھی یاد آ رہے کہ اس آیت میں دعا کا لفظ نہیں ہے میں دعا کا لفظ نہیں یوز کرا آپ اس کو پھر سے سن سکتے ہیں اور جب ان کے پاس اللہ کی کتاب آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب تورات کی تصدیق فرماتی تھی اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے تو جب تشریف لیا ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس سے انکار کر بیٹھے تو اللہ کی لانت انکار کرنے والوں پر القرآن سورة البقرہ آیت نمبر 89 اب اس سے کیا زائر ہوتا ہے انہوں نے انکار کیوں کیا رسول اللہ سلام کے رسالات سے انکار کیوں کیا ایک اس سے پہلے بیلیف 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 تورات نے بشارت تی تورات نے اور قرآن اس کی تصدیق فرماتا لیکن جب رسول اللہ مبوس ہو تو انہوں نے رسول اللہ کا انکار کر دیا تو اب یہاں پہ وسیلہ جو وسیلہ تم لوگ ڈیفائن کر دے ہو اب یہ وسیلہ یہاں پہ کہا سیا گیا میرے تو وسیلہ بتا دیا اللہ اشار فرمار رہا ہے کہ وہ نبی کے وسیلے سے فتح مانگتے تو اور میں ان کو فتح دیتا تھا اب میرے بھائی اب یہ وسیلے کے جو لفظ یا اس آیت میں آ رہا ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں جو تم لوگ وسیلہ کہہ رہے ہوں وہ لوگ تو یہ کہ رسول جب آئے اس رسول کے وسیلے سے اس رسول کے ساتھ پھر ہم تم لوگوں پہ فتح پائیں گے نہیں پائیں گے نہیں آپ کہیں اور جا رہے ہیں پائیں گے لفظ نہیں ہے اللہ تعالی اشارت فرمارا ہے کہ جب اللہ اور جب ان کے پاس اللہ کی کتاب آئی تو ان کے ساتھ والی کتاب یعنی کہ تورات کی تزدیق فرماتی ہے اس سے پہلے اسی نبی کے وسیلے سے کفاروں پر فتح مانگتے تھے اس سے پہلے جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا وہ اسی نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے کیوں کیونکہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ سلام محبوس ہونے کا ذکر ہے بلکل یہی جو میں نے بتایا تمہیں کہ رسول اللہ سلام آجائے یہی دمکی یہ لوگ مشکین عرب کو دے رہتے کہ تم روک جاؤ رسول ہم سے وعدہ ہوا یہ ایک بار وہ آجائے پھر ہم دیکھ لیں گے جب رسول اللہ سلام آیا کیونکہ میں نے بتایا کیونکہ ان لوگوں کے خاندان میں سے نہیں تھا تو اسی لئے انہوں نے صاف انکار کیا اب تم مجھے بتاؤ کہ یہاں پہ تم تم وسیلہ تم لوگ دفعن کر رہے ہو اس وسیلے کا کوئی ذکر نہیں ہے کیسے وسیلے آپ یہی تثابت کریئے کہ اس وسیلے کا ذکر نہیں وہ فتح مانگتے تھے رسول اللہ کے وسیلے سے رسول اللہ سلام آجائے رسول اللہ سلام دنیا میں آجائے رسول اللہ سلام رسول اللہ رسول آئے گا اسم احمد اس کا نام احمد ہوگا کریک 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 بلکل یہ لوگ مشکین کو بتا رہے تھے کہ یہ رسول آنے والا ہے ایک بار اس کو آنے دو پھر ہم تم پہ فتح پائیں گے قرآن اسی کا ذکر کر رہے کہ یہ لوگ اسی رسول کے وسیلے سے فتح مانگتے تے مشکین عرب ہیں لیکن جب وہ آیا پھر انہوں نے اس کو نہیں مانا تذدیق نہیں کی اس کی وہ تو ایک الگ بات ہو گئی کہ انہوں نے تذدیق نہیں کری but جب تک رسول صلی اللہ تشریف نہیں لائے تھے تب تک تو ان پہ سنی میں آپ کو اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن کرتا ہوں انشاءاللہ شاید آپ سمجھ جائیں میں سمجھ گیا میں تُو نے بتایا آیت شریف میرے ذہن میں آیا لیکن آپ اس کے بات یہ ہے میرے پاس یہ قرآن نہیں ہے مصحف نہیں کہ میں اس کے روح سے پڑھ لو سمجھ پڑھ 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 ہیں میں محط رایٰ رایٰ لگر رایٰ محط رایٰ 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 محط راییٰ رایٰ آف کونٹیکس لا رہے ہوں صحیح یہاں پہ جو اللہ عزوجل جو چیز بتا رہے ہمیں یہی جو میں نے بتایا کہ یہ لوگ فتح چاہتے تھے مشکین عرب پہ رسول اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے ساتھ کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم آ جائے پھر ہم تم لوگوں کو دیکھ لیں گے اب یہ اس طرح کی انٹرسیشن نہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے یا اس رسول کے غیاب میں اس کو وسیلہ مان کے تم لوگوں پہ ہم وہ فتح پائیں گے صحیح اگر اس طرح ہوتا وسیلہ اس طرح ہوتا اس کا آنے کا انتظار کیوں کرتے وہی وسیلہ مانگتے کہ ہم آخری نبی کے وسیلے سے اب تم لوگوں پہ فتح پائیں گے کیوں نہیں کیا کیوں ویٹ کر رہے تھے رسول کا وہ ویٹ تو کری رہے تھے جب ان کی کتاب تصدیق کر رہی کہ رسول اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے وہ ویٹ تو کر رہے تھے لیکن ویٹ کرنے سے پہلے بھی وہ رسول اللہ علیہ وسلم کیونکہ ان کے کتاب میں تصدیق تھی اس چیز کی لیکن وہ ویٹ کرنے سے پہلے تو اسی ٹائم انہوں نے وسیلہ کیوں نہیں بنایا آخری رسول کو تو وسیلہ لیا انہوں نے جب رسول اللہ علیہ وسلم بابوس نہیں ہوئے تھے لیکن آیات کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ تم روک جاؤ کہ رسول آ جائے پھر ہم تم تم سے نپر لیں گے جب آیا قرآن جب رسول اللہ علیہ وسلم آیا انہوں نے تصدیق نہیں کیا کونسی آیت میں کہتے تھے ابھی اسی آیات میں میرے بھائی اسی آیات میں اللہ عزوجل کے بھائی کہ جب آخر رسول پڑھیں گے آیت پڑھیں گے آیت پڑھیں گے آیت رکی ہے پڑھا دیتے ہیں دیکھ اللہ نے کیوں لانا تکین لوگوں کو سنیہ سنیہ آیت پڑھئی ہے آپ کی سکین پڑھائی ہے ایک بھائی یہ تھوڑا میرا تصویر اس پہ ہے تھوڑا چھوٹا کر لو اس کو سورای باکرہ ایتی نائن ایتی نائن ای ایتر پاس پڑھا سورای باکرہ ایتی نائن اب میں اس کا ترجمہ باتا ہوں سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولمہ جاہا ہم کتابم من اندالہ جب کتاب آئی اللہ کی نظر مصدقا لما معاہم تصدیق کنندہ اس کتاب کے جو ان لوگوں کے پاس تھا وکانو من قبل یا سفتیہون علا لذین کفرو اور یہ اسی طرح وہ فتح چاہتے تھے جو لوگ کافر ہیں ان لوگوں پہ فلمہ جاہا ہم اور جب آیا وہ وہ رسول بھی آیا اور کتاب بھی آیا سی ما عرفو جو انہوں نے پیچان لیا سی کفر ہوئی پھر کافر ہوئے اس پہ کس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کافر ہوئے فلانت اللہ ہے لالکافرین فلانت اللہ ہے لالکافرین فلانت اللہ ہے لالکافرین اللہ کی لانت ہے کافرین پہ صحیح صحیح یہ وہ سلہ جو تم بتا رہے ہو یہ جو تم لوگ سمجھتے ہیں وہ سلہ یہ وہ سلہ نہیں ہے نہیں نہیں ابھی آپ نے ٹرانسلیشن کس کا پڑھا ہے میں نے خود ٹرانسلیٹ کیا اچھا آپ خود ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں آہ بالکل اچھا 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 ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے چلیئے صحیح ہوگا ہے اس میں تو صاف آ رہا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگتے تھے اب آپ اس کو نہیں ایکسپٹ کر رہے ہیں تو بات ہی ختم ہوگا ہے آپ میرے بھائی دیکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کیس طرح ماند نہیں تھے اگر وہ یہ جو وسیلہ تم لوگ سمجھ رہے ہو وہ تھا تو وہ ویٹ نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہی پہ وسیلہ مانگ کر وہ جگڑا شروع کرتے لیکن انہوں نے ویٹ کیوں کیا ارے وہ ویٹ کیوں نہیں کریں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے نہیں تو وہ ویٹ نہیں کریں گے تو وہ کیا کریں گے ان کے پاس اور کیا راستہ ہے ویٹ کرنے کے لئے ہوا میرے بھائی یہ سنو ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں نہیں ہے صحیح دنیا سے موجود ہے آپ آگے بتائیں آچھا کہاں پہ موجود ہے وہ ایک الگ ٹوپک ہو جائے گا اس کے بعد ڈسکس کریں گے آچھا آچھا صحیح تو ابھی جو تم لوگ وسیلہ مانگتے ہو ہم وہ تو دنیا میں نہیں ہے صحیح دنیا میں نہیں ہے تم لوگ اس کو رسول صلی اللہ یہ بھی آپ کی جو ایک دنیا میں ہے کہ دنیا میں نہیں ہے انشاء اللہ یہ بھی آپ کی جو پریشانی ہے اس کا بھی حل میرے پاس ہے نہیں نہیں دیکھ رسول صلی اللہ جو انبیاء جو قبر میں زندہ ہیں وہ بالکل دوسری بات ہے یعنی اس دنیا سے انبیاء علیہ السلام وہ دنیا سے چلے گئے ہیں وہ دوسری بات ہے کہ برزق میں وہ زندہ قبروں میں اپنے قبر میں زندہ ہیں اس طرح تو شہادہ بھی زندہ ہیں اللہ عزوجل قرآن میں کہتا ہے اسی طرح اولیاء بھی ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس دنیا میں واپس آ جائیں گے اس ٹاپک پہ بھی نہیں جانا ہے پہلے اس پر بات کرنی ہے دوسری حدیث یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن بول لینے دیجئے گا تب بیش میں ٹوکیے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدم علیہ السلام سے ایک خطہ سرزد ہو گئی اور پھر انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس طرح دعا کی اے اللہ میں محمد کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں مجھے معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تم نے محمد کو کیسے جانا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا جب تُو نے مجھے بنایا تھا تب میں نے اپنا سر اوپر کی طرف اٹھایا تو دیکھا کی عرش پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تب میں سمجھ گیا کہ ان کا مقام بہت عالی ہے ورنہ تم نے یہ نام اپنے نام کے ساتھ نہیں لکھا ہوتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انشاءات فرمایا میں نے تمہیں بخش دیا اور وہ تمہاری ہی اولادوں میں سے میرے آخری رسول ہوں گے اور میں نے انہی کے صدقے تمہیں پیدا فرمایا ہے دوسری روایت میں ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچھا اسی روایت میں تھوڑا بات کر لیں پہلے ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے لیکن تم کہہ رہے ہو کہ دوسری روایت اب یہ روایت پورا ہوا نہیں چھوٹی سی روایت ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تو عرش کے کھمبوں پر جنت کے دروازوں پر درختوں کی پتیوں پر لکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں یہ دونوں روایتیں صحیح ہیں اب آپ بات کریے اس پر آچھا اب یہ حدیث کونس کتاب میں یہ حدیث پہلا جو تنوں پڑھا لکھنا شروع کریے لکھنا شروع کریے تبرانی شریف موجب الاسات جلد نمبر چھے وولین نمبر سکس پیج نمبر 313 سے 314 حدیث نمبر سکس پیج نمبر تبرانی شریف موجب الاسات آچھا اس کا سنت کہے ابھی بتا رہا ہوں وولین نمبر سکس پیج نمبر 313 سے 314 مرہم تبیک ہے خولڈان 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 مجموعہ فتاوہ ابن تیمیہ والیوم نمبر ٹو پیج نمبر ون فائف زیرو تاریخ ابن کسیر چپٹر آن اسٹوری آف آدم شفا استقام فی زیارت خیر الانام پیج نمبر ون ٹو زیرو ون ٹو ون امام بحیقی نے اپنے فتوے میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا حافظ ابن تیمیہ کے علاوہ بھی اس روایت کو دوسرے مخدسین حافظ امام سویوتی البحیقی اور تبرانی نے بھی صحیح سنت کے ساتھ نقل فرمایا ہے now just hold on i'm showing you the scan page of that a حدیث میں نے چلو میں نے اس کو دیکھی ہے دیکھ اس طرح کے جو روایتیں جو لوگوں نے گڑی ہے گڑی ہیں of course یہ تو گڑی ہوئی صحیح حدیث آئی تو گڑی ہوئی لگنے لگی اتنی رسول اللہ سے بخص دیکھ اس حدیث پہ علامہ نے بہت دسکشن کی اس کا شرح دیا ہے بہت سو علامہ نے کہا ہے کہ یہ بالکل گڑی ہوئی احادیثی جو لوگوں نے بنائی ہیں سالے ان علماؤں کے نام بتائیے اور ان کی کتابوں کا نام بتانا شروع کریے اب یہ تو یاد نہیں یہ وہ احادیث ہے سب لوگ دیکھ لیں یہ وہ احادیث کا scan page ہے this is the scan page of that اب چلیے اب آپ بتائیے اس کو اسی بھی بات کرتے ہیں اس کو ضعیف کس نے کہا ضعیف بہت علامہ نے جب آپ نے جو حوالہ دیا ابن کسیر کا صحیح ابن کسیر نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے یہ مجھے دکھا سکتے آپ اب آپ ایک کام کریے میں نے آپ کو یہ حدیث بھی دکھا دی میں نے آپ کو حوالے بھی دے دیئے اب ساری کتابیں تو موجود رہتی نہیں ہیں ظاہر سی بات ہے کسی کے پاس نا تو نے ابن تیمیہ کا بھی نام لیا اور ابن کسیر کا بھی نام لیا صحیح ہاں کریک ان لوگوں سے ایک کا ایک کا مجھے دکھا دو ان لوگوں کے متبر کتابوں میں دیکھئے ان کی کتاب کا نام جو ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تاریخ ابن کسیر نے چیپٹر آن سٹوری آف آدم میں اس کو نقل فرمایا ہے اور ابن کسیر کو چھوٹیے اور تاریخ کی کتاب ہم آپ کو ہم آپ کو تبرانی شریف موجم الہسات وولیم نمبر سکس پیج نمبر 313314 حدیث نمبر 6502 یہ میرے خیال جائے تبرانی شریف اگر دیکھا جائے تو یہ زیادہ محتبر ہے اس کمپیٹ ٹو ابن کسیر رائٹ اور المجموعہ فتاوہ ابن تیمیہ وولیم نمبر ٹو پیج نمبر 150 سنو میں کیا کہنا چاہتا ہوں یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تبرانی شریف میں یا مشکات شریف میں یا ابن ماجہ میں جتنے احادیث ہیں وہ سب صحیح یا متواتر ہیں اس میں بھی ضعیف احادیث ہیں صحیح لیکن علماء نے اس کو پائنٹ آٹ کیا ہے کہ یہ احادیث جو ہے یہ ضعیف ہے صحیح بخاری شریف میں بھی احادیث ہے کہ ضعیف ہے یہ بالکل لیکن امام بخاری نے اس کو پائنٹ آٹ کیا ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں تو آپ یہ بتا دیجئے کہ اس کو موضوع جو ہے کن کن محدثین نے اس کو موضوع لکھا ہے براہ کرم یہی جو آپ نے نام بتایا ابن کسیر ابن کسیر اس پر رد کیا ہے ابن کسیر نے کون سے کتاب میں اب یہ کتاب کا حوالہ دینا بہت مشکل ہے تو پھر بات ختم کریے جب حوالہ نہیں ہے کیونکہ بات تو حوالے سے ہوتی ہے اب میں آپ کو کس طرح حوالہ دوں تم گھر میں بیٹے ہو میں نے تیرے سے حوالہ مانگا ابن کسیر کی کتاب مانگی لیکن تم نہیں دکھا سکے میں نے آپ کو برنا ہر کتاب موجود ہونا تو پوسیبل نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو اس حدیث کا پورا ریفرنس دیا اس لئے شروع میں میں نے کہا شروع میں نے کہا کہ ہم صرف قرآن اور حدیث سے بات کریں گے کیونکہ وہ ایزی ریت ہے ہمارے لئے اس کا ثابت کرنا اب اگر حدیث میں چلے جائیں گے یا اس طرح کے کہانیاں میں چلے جائیں گے اب اس کا ایتنٹسٹی معلوم کنا یہ بہت مشکل ہے ہمارے لئے قرآن پہ آ جاؤ صحیح جس طرح آیت میں نے سنایا تمہیں آپ نے آپ شاید ایک قول اپنا بھول گئے ہیں آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ قول آپ بھول گئے آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ قرآن اور سننہ سے بات کریں گے صحیح ہے بلکل حدیث شاید سننہ میں ہی آتی ہے اگر میں نہیں ہوتی صحیح ہے لیکن تم چلے گئے سوالے میں نے آپ کو سب سے پہلے سورِ بقرا کا حوالہ دیا تھا ہاں تو کوئی بات نہیں آپ نہ مانیے نہ ماننے والے پر کوئی حکم تھوڑی نافذ ہوتا ہے کہ ہم آپ کا گلہ دبا دیں آپ کے ساتھ حطا پائی کر لیں نہ مانیے کوئی دکت نہیں ہے آپ کی مرضی ہے اچھا اس سے موضوع پر جو حاضر ناظر نہ نہ رکی ابھی یہ ختم نہیں ہوا ہے ایسے کیسے حاضر ناظر پر آ جائے اس پر بات کر لیتے ہیں آپ نے بھی ایک جو اور حدیث بتائی تھی کہ حضرت عبداللہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب قہد پڑا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس بن عبدالمتلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتے فرماتے ہیں اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ دیا کرتے تھے چبوت کھانے میں تھے سہراب کر دیا ہاں ہاں بے شک تو تو ہمیں سہراب کر دیا کرتا تھا تو اب ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں بے شک ہے بخاری شریف کی حدیث ہے اب اس حدیث پر بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی اب یہاں مسئلہ اٹھتا ہے کہ دور فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھئے بارش نہیں ہوئی تو حضرت عمر نے حضرت ابباز بن ابو مطلب کا وسیلہ لیا اس سے یہ بات ثابت ہوتی کہ حضور کا وسیلہ جائز نہیں اگر جائز ہوتا تو حضرت عمر حضرت ابباز کا وسیلہ نہ لیتے اس سے یہ بھی پتا چلا کہ وسیلہ صensitive حیات یعنی ظاہراں زندہ شخص کا وسیلہ لینا ہی باقی وسال کر گئے لوگوں کا وسیلہ ناجائز اور شرک ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عقیدہ تھا کہ وسیلہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جائز نہیں ہے اگر جائز ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا گیا ہوتا تو یہی جو مسئلہ ہے تین چار پوائنٹ ہیں اس پہ معاملہ پھز جاتا ہے آکر ٹھیک ہے اب سمجھنے کی کوشش کریے گا بہت غور سے سنیے گا تاریخ اسلام میں پچھلے چودہ سو سالوں سے لے کے آج تک جتنی اعتماد بھروسے مند شرع بخاری کسی ایک محدث نے شرع میں یا حدیث سے یا مانا نہیں لیا کہ بعد اس وصال اب حضور اکرم علیہ السلام کا وسیلہ جائز ناجائز ہے سب سے پہلے اس عقیدے کو تراشنے والا شخص غیر مقلدین کا علامہ ابن تیمیہ تھا اس نے اس حدیث سے ایک نیا مسئلہ اقصد کیا اسے پہلے اوز کا کورٹ دے رہے تھے ابھی دوسرا کہانی اس کے بارے میں بتا رہے ہو نہیں نہیں اصل میں وہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مودبر آپ لوگ کے نزدیک وہی ہے نا وہ دیکھ ہمارے جو لوگ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر ہمارے جو سب ہمارے علامہ ہیں اب جب تم لوگوں نے خود کو بریولی بنا دیا اتماع تکلے ہم لوگوں کو تم لوگوں نے ڈال دیا کیا کہتے اس کو واہبی دیوبندی واہبی دیوبندی یہ چیزیں تم لوگوں نے بنا یہ جو فرقہ ہوا جاتے یہ تو تم لوگوں نے پیلا دیا ہے اچھا اچھا آپ ڈاکٹر اسرار احمد سے بہت زیادہ انسپائرڈ ہیں ڈاکٹر اسرار احمد ڈاکٹر اسرار احمد وز دیوبندی کریکٹ ابھی مجھے پاتا نہیں کہ وہ دیوبندی تھا یا پریلوی تھا یا اہل حدیث تھا کوئی دکت نہیں ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے وہ بنا دیا یہ کر دیا اچھا آپ مجھے صرف ایک بات بتائیں گے صرف ایک چیز اچھا پوچھ لیں دو سو سال پہلے یا دھائی سو سال پہلے کا ایک محدث اکرام کی کتاب کا حوالہ دے دیجئے جس میں کوئی مناظرہ ہوا ہو یا کسی نے اپنی شرح میں یہ لکھا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بعد دیسال نہیں لیا جا سکتا دو سو سال پہلے یا دھائی سو سال پہلے ایک محدث کا قول پیش کر دیجئے میرے بھائی اب دو سو سال پہلے کا کیا کرتے ہو میں نے قرآن کی تمہیں آیت کی حوالہ دی کیا قرآن کافی نہیں ہے نہیں الحمدللہ قرآن کریم تو کافی ہے لیکن قرآن کریم آپ کے لئے کافی نہیں اللہ عزوجل کہتا ہے کہ یا آیت شریف ابتقو اللہ وقت و الہی الوسیلہ وابتقو الہی الوسیلہ تو اللہ عزوجل کے قرب کی تم وسیلے دون لو اب یہاں پہ اگر میں تم سے پوچھو کہ یہاں پہ مہزار کا کاظ ذکر ہے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ذکر کھا پہ یہاں پہ تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں پہ عبادات مطلب ہے ابھی آپ نے ہم کو ابھی آپ نے ہم کو یہ والا جو میں اپنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی جو حدیث تھی اس کو آپ نے میرے پورا کمپلیٹ کرنے نہیں دیا میں آپ سے کہوں گا دو منٹ دیں تو میں اس کو کمپلیٹ کر دوں حضرت عباز بن مطلب رضی اللہ عنہ نے تو خلفاء راشدین نہ تو خلفاء راشدین میں ہیں نہ تو اشراء مبشرہ میں شامل ہیں اور نہ ہی مہاجرین میں سے ہیں جبکہ مقام و مرتبے کی لحاظ سے بھی فاروق عاظم رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور سے افضل ہیں جس پہ مختلفین کا اختلاف نہیں ہے اشراء مبشرہ میں بھی مہاجرین ہیں خلفاء راشدین بھی ہیں پھر آخر وجہ کیا تھی جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا وسیلہ لیا گیا اب اس پہ وجاہت سن لیجے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اس لیے آگے کیا کیوں کی صلاة الاستسقہ پڑھنی تھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی نسبت تقدس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی یہ سب سے اہم وجہ تھی جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے اس کیا جواب شیخ الاسلام علامہ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ عنہ نے فتح الباری شرائع صحیح بخاری میں دیا ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دعا کیا یا اللہ بے شک مسئیبتیں نازل ہوتی ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے اور ہمارا استغفار کی وجہ سے الٹا دی جاتی ہیں یہ لوگ میرے پاس دعا کی درخواست لے کر آئے کیونکہ میرا میری قربت تیرے رسول سے ہے اور ہمارا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہیں ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ اور ہمارے لیے بارش اتاکار اور اپنے رسول کے چچاک کی عزت رکھ لے اب آگے سنیے گا حضور علیہ السلام حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ایسا سلوک کرتے تھے جیسا بیٹا اپنے باپ سے فاروق عاظم کے آگے فرماتے ہیں اے لوگوں ان کی تعظیم و توقیر میں تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اور انہیں اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناو ابن حجر اسکلانی نے فتح الباری شرائع سہی بخاری جلد ٹو پیج نمبر فائیو سیون سیون میں اس کو نقل فرمایا اب آپ کو یہ سمجھ میں آیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا وسیلہ کیوں لیا گیا بلکل صحیح یہ تو میں مان رہا ہوں تیرے سے یہ تو میں مانتا ہوں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے میں نے تو اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں ٹھیک ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اسی میں آگے اور سمجھانا چاہوں گا چنانچہ امام سبقی رحمت اللہ تعالی سے حدیث کے تحت لکھتے ہیں اس حدیث پاک سے پتا چلتا ہے کہ سوالحین کا وسیلہ جائز ہے یہاں تک کہ کسی مسلمان نے بھی اس کا انکار نہیں کیا صرف وہ لوگ دیکھ عالم اسباب میں اگر ایک شخص ایک نیک شخص زندہ ہے تو اس کے پاس جاتے ہو اس کو باتاتے ہو کہ یار تم میرے لئے دعا کر لو کیونکہ تم اللہ عزوجل کے توڑا تم قریب ہو میرے سے تیرے عمال اچھے ہیں یہ تو صحیح ہے اس کا تو کوئی انکار نہیں کر رہا سوال تو یہاں پہ اب میں کپلیٹ نہیں کرتا ہم نے ہلڈ آن نہیں اس پہ دونے اگری ہوں ہاں ہاں ہلڈ آن ہلڈ آن چنانچہ امام سبقی رحمت اللہ تعالی نے اسی حدیث کے تحت لکھا ہے اس حدیث پاک سے پتا چلتا ہے کہ سوالحین کا وسیلہ جائز ہے یہاں تک کہ کسی مسلمان نے بھی اس کا انکار نہیں کیا صرف وہ لوگ جنہوں نے دین میں بیدعات اجاد کی ہے وہ اس وسیلے کے منکر ہوئے امام سبقی الشفاستقام صفہ نمبر 377 چلیہ آپ پھر سن لیں گے آکے پھر انشاءاللہ میں ان کو ایک ایک حوالہ اور دیتا ہوں امیر المومنین فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دعا آسمان اور زمین کے درمیان مولک یعنی کہ رکی رہتی ہے جب تک تو اپنے نبی پر درود نہ بھیجے تو درود ایک وسیلہ ہے سنہ ترمزی جلد نمبر دو کتاب نمبر تین کتاب الوطر باب نمبر اکیس ما جا فی صلات اللہ نبی صفحہ نمبر انتیس حدیث نمبر چار سو چھے آسی عزیز پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یارخان نعیمی علیہ رحمہ اس حدیث کی شرعہ میں لکھتے ہیں درود دعا کی قبولیت بلکہ بارگاہ الہی میں پیش ہونے کا ذریعہ ہے ہاں چلا گیا مطلب بغض اتنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو حدیث آئی ہے رسول اللہ کی فضیلت کے اوپر اس کو فوراں ثابت کر دیا کہ وہ ضعیف ہے اور بتا نہیں پا رہا ہے کس محدث نے ضعیف لکھا ہے ضعیف بھی نہیں یہ موضوع ہے ماذ اللہ اس حدیث کو موضوع کہہ دیا اتنا بغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا وحابی اور دیوبندی کو ہے اتنا بغض میں نے نہیں دیکھا کسی کو جی تاج بھائی آسٹریلیا والے بھائی کے لئے یہاں پہ آیا ہوں ان کو میں نے انوائٹ کر دیا ہے آ گئے ہیں صاحب آ گئے بھائی آ گئے والیکم اسلام علیہ وسلم بھائی اب وہ آ چکے ہیں تو میں ان سے بات کرتا ہوں آسٹریلیا والے بھائی آسٹریلیا والے بھائی آسٹریلیا والے بھائی آسٹریلیا والہ بھائی آسٹریلیا والہ بھائی آسٹریلیا بھائی آرے آپ کے یہاں پہ پولیش سربیس میں کیا آپ کی جو جو زائل کا کلر جو ہے کچھ نہیں نہیں ہم سیکیورٹی گارڈ دوسریلیا آچہ چا سیکیورٹی گارڈ ہے اوکے ایک منت میں headphone دال دو جی جی ضرور ایک منت میں ایک منت میں جی جی ایک دم کلیر ہے کرسٹل کلیر ہے اچھا اچھا سوری فر یہ سرے وہ بیٹری میرے دو بلکر ہو جاتا ہے کبھی کبھی اچھا پھر وہ ٹائم تھا گھر جانے کبھی تم نکلے یہاں سے کوئی رکھر نہیں کوئی رکھر نہیں اچھا تو شروع کرتے انشاءاللہ کل کی پتہ نہیں ہمارے بات کار تک پونچ گئی تھی جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ ہم لوگ وسیلے پہ ہی موضوع پہ تھے ابھی وسیلے کا موضوع کلیر نہیں ہوا تھا تو انشاءاللہ ابھی اسی پہ کونٹینیو کرتے ہیں ہاں صحیح انشاءاللہ تو ایک جو ایک حدیث اور ایک قرآن کریم کی آیت کا ریفرنس میں آپ کو اور دیتا ہوں تو اس کو سمات فرمائیں اوکے اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورہ نساء آیت نمبر سکسٹی فور میں رشاد فرماتا ہے اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں سورہ نساء آیت نمبر سکسٹی فور اس آیت کریمہ کے تحت علماء اکرام ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ایک عربی روزہ اقدس پر حاضر ہوا اور روزہ شریف کی خاک پاک اپنے سر پر ڈالی اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا اور جو آپ پر نازل ہوا اس میں یہ آیت بھی ہے میں نے بے شک اپنی جان پر ظلم کیا اور آپ کے حضور میں اللہ سے اپنے گناہ کی بخشیش چاہنے حاضر ہوا تو میرے رب سے میری گناہ کی بخشیش کرائیں اس پر قبر شریف سے ندا آئی کی تیری بخشیش کی گئی اس کا ریفرنس ہے اسے امام ابن کثیر نے تفسیر القرآن العظیم جلد چار پیج نمبر 140 پہ نقل فرمایا قرآن قریم آیت نمبر 464 امام قرطبی نے تفسیر الجامی الہتام القرآن وولیم نمبر 6 پیج نمبر 439 میں اس کو نقل فرمایا بہیقی امام بہیقی نے شعب الیمان وولیم نمبر 3 پیج نمبر 495 496 میں حدیث نمبر 4178 کے تحت نقل فرمایا امام ابن قدامہ نے المغنی نے کتاب الحج باب باب کا نام جو ہے چپٹر کا نام ویستبہ زیارت قبور النبی وولیم نمبر پانچ پیج نمبر 465 پر نقل فرمایا امام جلال الدین سیوتی نے تفسیر در منصور سورة 4 آیت نمبر 64 میں نقل فرمایا امام نواوی نے کتاب الازکار پیج نمبر 179 پر نقل فرمایا امام نواوی نے المجموع جلد نمبر 8 پیج نمبر 202 2003 پر نقل فرمایا امام ابن عجر حیتمی رضی اللہ تعالیٰ نے الجواہر المنظم پیج نمبر 59 پر نقل فرمایا اس کو آچھا آچھا خط ہوا جی جی بولیں آچھا تو پہلے آجاتے قرآن کا آیت پہ سی جی یہ کونسی سورہ سورہ نساء سورہ نساء آیت نمبر 64 آیت نمبر 64 اس کا عربی ٹیکس پڑھ سکتے ہو آپ کیا قرآن قریم اپنے فون میں انسٹال کر لیں تو بہتر ہوگا کیونکہ عربی ٹیکس میرے پاس بھی موجود نہیں ہے آپ فون میں پڑھ لیں ٹائم لے لیں کوئی پرابلم نہیں اچھا اچھا سلام علیکم یہ جو میں موبائل میں قرآن میں جاتا ہو تو ہاں ہاں وہ میں جانتا ہوں وہ ہٹ جاتا ہو گا کوئی پرابلم نہیں اچھا تو آیت شریف میں دیکھ لی جی سورة النساء کا آیت نمبر 64 جی تو اس میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے کوئی رسول نہیں بیجا لیکن اس دیکھ اس کے اطاعت کیا جائیں بے اذن اللہ صحیح جی اور یہ جو بیس ہو رہی ہے اس آیتوں میں یہاں پہ اللہ منافقین کے بارے میں بات کر رہے ہیں ایک منٹ ٹھول کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کی حکم سے اس کی اطاعت کی جائے اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو جو صاحب تفسیر ہیں جنہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کری ہے تو کیا انہوں نے وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں اس میں کیا خصوصاً منافقوں جائز اور مسلمانوں کے لئے ناجائز ہے کوششن نہیں یہ پوری کونٹیکس کو دیکھنا پڑے کہ آپ پورا کونٹیکس دیکھ لیں آپ کے پاس پورا بلکل پورا کونٹیکس ہی سرائے کہ یہ آیتیں اللہ سیاتوں میں منافقین کے بارے بار کر آئے کیونکہ منافقین اپنے جو ان لوگوں کے جو کچھ مسائل جب ان لوگوں مرضی کے مطابق نہیں ہوتی تھی تو وہ یہودیوں کے بیصلہ کوٹ میں لے جانا چاہتے تھے صحیح اب اس کے بعد آیت میں دیکھو اللہ فرماتا ہے فلاو ربکا اس ہر نہیں ہے تیرے رب کی قسم یہ تب تک مومن نہیں بن سکتے جب تک یہ تمہیں حکم نہ بنا لے صحیح اس کے بعد کی جو آیت ہے آیت نمبر سی سی فائف ہے میرے خیال میں اگر وہ پڑھ لو تو اللہ فرماتا ہے فلاو ربکا ربکا تیرے رب کے قسم یہ کبھی ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تمہیں حکم نہ بنائے اپنے معاملات میں صحیح وہ تو ٹھیک ہے اس پہ کوئی کونٹرڈکشن نہیں اس پہ دونوں کا کونٹرڈکشن نہیں وہ تو ٹھیک ہے صلیح میں آپ کی بات مانی آپ نے کہا یہ منافقوں کے تعلق سے اگری بھی 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 منافقین وہ رسول اللہ رسول اللہ سلیم اور وہ رسائی کی تعلق 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 رسول اللہ سلیم جب حیات تے کسی دنیا میں تے یہ اسی ٹائم کا ایک واقعی کا ذکر اللہ زوجل کر رہے ہیں جو منافق لوگ تھے وہ رسول اللہ سلام سے جو بغض رکھ دی تھے کیونکہ منافق تھے وہ اس لئے وہ اپنے فیصل رسول اللہ سلام کے ثرو نہیں کر دی تھے اور اس لئے اللہ فرماتا ہے اس آیت کے شروع میں کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا لیکن مگر یہ کہ اس کی اطاعت کیا جائے اور جن لوگوں نے اپنے آپ پہ ظلم ڈالے اگر یہ لوگ جاتے رسول کے پاس کیونکہ انہوں نے غلطی کیا کہ رسول کی اطاعت نہیں منی تو یہ گناگار ٹھے رسول اللہ سلام کی صحیح ٹھیک ہے کہ لوگ جاتے وہا پہ رسول اللہ سلام سے معفی مانگتے اور رسول اللہ سلام ان لوگوں کا مغفرت مانگتے رسول اللہ سلام کے بارگاہ میں حاضر ہوتے اور رسول اللہ سلام سے توبہ فرماتے تو پھر رسول اللہ سلام اللہ سے ان کی مغفرت فرماتے اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اے میرے نبی ان سے فرما دو کہ جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو ہم سے مغفرت طلب فرمائے رسول اللہ سلام کو بیچ میں زریعہ کیوں بنائے یہ جو آیات کے پہلے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے نہیں بیجے کوئی رسول مگر یہ کہ اس کی اتحاط کیا جائے بیچ اتحاط نہیں ہے تو ان لوگوں نے غلطی کی ان لوگوں کا جرم یہ تک انہوں نے رسول اللہ سلام کے اتحاط نہیں کی اس لئے ان لوگوں کو جانا چاہیے رسول اللہ سلام کے حضور اور رسول اللہ سلام سے پہلے ان لوگوں کو مذرد کرنا چاہیے پھر رسول اللہ سلام ان لوگوں کے لئے اللہ سے مغفرات مانگتے پھر اللہ بھی مغفرات کرتے یہی تو معاملہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ ڈائریکٹ بھی تو فرما سکتا تھا کہ اے میرے نبی فرما دو ان سے کہ یہ میری بارگاہ میں حاضر ہو مجھ سے معافی طلب فرمائے اور انشاءاللہ میں میں بہت رحم والا ہوں میں ان کو معاف کروں گا ٹھیک ہے بات کو گمائیے نہیں اور جو آپ تفسیر پیش کر رہے ہیں آپ نے کہا تفسیر منافقوں کے لئے تھی تو آپ مجھے تفسیر کا حوالہ دے سکتے جس میں حوالہ آیا ہے کہ صرف منافقوں کے لئے تھی پلیز آیتو سے جو قرآن کے اندر اپنی تفسیر ڈالے تو وہ جہنم کا کتہ ہے جو قرآن کے اندر اپنی تفسیر لائے تو بہتر ہوگا کیونکہ ہم لوگ بات یہاں پر مباعثہ نہیں تو یہاں پر جس طرح سے ہم آپ کو دلائل پیش کر رہے ہیں ہم آپ کو اماموں کے نام ان کی کتاب کے نام بتا رہے ہیں تو براہ کرم آپ سے بہت مہت بانا گزارش ہے کہ آپ مجھے اماموں کے قول پیش کریں آپ مجھے صاحب تفسیر کا نام بتائیں اور تفسیر درہی دیں اچھا اب میں ایک تفسیر کا آورہ دیتا ہوں ابن کسیر پڑھ لو صحیح تفسیر جو مختی پاکستان کا مختی تقیب عثمانی صاحب اس کا تفسیر پڑھ لو صحیح اور ایک تفسیر کونسی تفسیر کا یعنی بہت تفسیر جو میں نے پڑی ہے یعنی یہ اس طرح نہیں کہ میں اپنی جی سے خود میں کوئی مفسر ہو کہ تفسیر کر لو صحیح کوئی خود سے قرآن کا تفسیر نہیں کر سکتا اگر وہ لوگ جو علماء ہیں بڑے علماء ہیں میں کوئی تشریر دیتا ہوں آیت کا مطلب یہ نہیں کہ میں خود سے یہ چیز کہہ رہا ہوں مطلب یہ کہ میں پڑی یہ اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ بحث منافقین کے بارے میں ہو رہی ہے تو میں آپ سے سمپل تفسیر کا نام پوچھ رہا ہوں جس میں بحث منافقین کے بارے میں اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ منافقین اس کے اندر صرف اللہ تعالیٰ نے ان کو مخصوص فرما دیا تھا منافقین کو تو پھر آج کے طور میں رسول اللہ صلی اللہ روزے پہ مسلمان حاضر کیوں ہوتا ہے نہیں رسول اللہ میں اس کو اس طرح لے لیتا ہے کہ جائز وسیلہ ایک ناجائز وسیلہ جائز جو وسیلہ جس طرح میں نے کل بتایا کہ عبادت کے ذریعے سے تم وسیلہ مانگ ساتے ہو دوسری جگہ پہ اللہ فرماتا ہے سب اچھے نام اللہ کے لیے تو یہ عزوجل کی اسمہ کو وسیلہ بنا سکتے گو سی ٹھیک یہ دوسرا ہو تیسا پر ازمپل تبرکات کا وسیلہ رسول اللہ سلام جب وضو کرتے نا یا رسول سلام جب بال سر مبارک جو بال کرتے دور صحابہ اس کو تبرک کلی و اتاتے دی یا رسول سلام جو کرتا مبارکتا نا جی جی اسی طرح صورت یوسف میں اگر شاید پڑا ہوگا آپ نے جی ہاں وہ بھی حوالہ میں پاس موجود جب جی بے شک اپنا کرتا انہوں نے دیا تھا جی 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 جائز طریقے کے وسیلے ہیں ایک وسیلہ ایک وہ جائز نہیں ہے اگر تم عالم اسباب سے نکل کے دیکھ عالم اسباب میں یہ سب جو میں نے بتائی یہ سب عالم اسباب میں صحیح اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ عبادت عبادت کے ذریعے سے میرے اسماع کے ذریعے سے رسول اللہ سلام یا عصر کے اور انبیاء اگر ہوگے اس کے تبرکات ذریعے سے تم وسیلہ کر سکتے ہو صحیح ایک ہے اس عالم سے باہر ایک ولی اس دنیا میں نہیں ہے یا رسول اللہ سلام آج دنیا میں نہیں ہے یہ آپ کا عقیدہ ہمارا نہیں یہ موضوع ہو جائے گا تم لوگ کیا عقیدہ ہیں ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ سلام اپنی قبر انور کے اندر حیات ہیں لیکن اس دنیا میں تو نہیں وہ تو اس طرح کہیں گے وہ برزخی زندگی ہے برزخی زندگی اگر ہے تو آپ مجھے کوئی حدیثیں مبارکہ پیش کر سکتے جس میں آیا ہے کہ برزخی زندگی ہے میں قرآن کا یاد پیش کر رہو صحیح اللہ فرماتا ہے بے شک یہ تم مان رہے ہو نا کہ موت سب پہ آنی ہے صرف اللہ کی جو ذات ہے وہ اس چیز سے مبارا ہے موت اللہ پہ تحرین ہو گئی موت ایک مخلوق اللہ نے اس کو خلق کیا ہے باقی سب موجودہ پہ موت آ جائیں گی اب اس کا کی صرف تم انکار کر سکتے ہو اس کا انکار کسی نے نہیں کیا اس کا انکار اس کو ریفیوٹ کسی نے کیا ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ پہ بھی موت آئی اور آ کر آپ پہ چلی گئی کیونکہ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک میں نے حرام کر دیا کہ میرے انبیاء کے جذب کو مٹی کھائے اور نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں اور رسک دیے جاتے ہیں بلکل صحیح جی لیکن اس کعب پہ ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ اس دنیا سے نہیں چلے گئے ہیں جو میں بتا رہو نا موت کا مانا کیا موت کا یہی تو مانا کسی کا جانا اس دنیا سے دیکھ وہ ایک الگ ٹوپک ہو جائے گا اس پہ ہم لوگ بات کریں گے پہلے ہم لوگ وسیلے پہ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے بلکل کوئی پرابلم نہیں لیکن پہلے میں دیکھ میں نے آپ کو پیش کری جو بھی حوالے پیش کرے وہ کم سے کم میرے خیال سے چھ یا سات حوالے تو میں نے آپ کو دیئے امام کے اور آپ نے کوئی حوالہ نہیں دیا اس کے اپوزٹ میں کہ کسی امام نے کہا ہو کہ نہیں بعد وسائل رسول اللہ کے ان کا وسیلہ لیا گیا ٹھیک اب یہ جو حدیث تم پیش کی اس کو میں نے پڑھا ابنے کسی اس کو آٹھ حوالے دیئے آہ بلکل لیکن اس کا اب پھر سے تم کہو گے کہ جو حدیث میں پیش کر رہا تو اس کو کہے گا کہ یا ضعیف ہے یا موضوع ہے یہ چیز میں حدیث کو نقل فرما دیا اتنے اماموں نے یا آٹھ نو اماموں نے کس طرح سے اس حدیث کو پھر بینا چین اور بینا نیریشن کے فرما دی تو اسی طرح کہ اب ایک اور حدیث تمہیں سنا تھا وہ بخری شریف میں بھی مسلم شریف میں بھی ہے کہ وہ جو کچھ لوگوں کو رسول صاحب نے میرے خیر میں قارین تھے یا علامات تھے ان لوگوں کو بیجا تھا کہ کس علاقے میں لوگوں کو دین سکھا ہے تو رستے میں کیا ہوا کہ جو لوگوں کو لے جا رہے تھے رستے میں انہوں نے قیل کی کہ ان لوگوں کو قتل کیا تو ان میں سے کچھ لوگوں نے دعا کی کہ اے اللہ یا اللہ عزو و جل یہ جو ہمارا حالت اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دو صحیح بولتے جائے یہ مسلم شریف میں یہ مسلم شریف میں اب یہ آپ سوال آ رہا ہے کہ انہوں نے اللہ عزو و جل سے کیوں کہا رسول اللہ کو وسیلہ کیوں نہیں بنایا دوسری بات دوسری بات جب رسول اللہ سلام دنیا سے تشریف لے گئے جو خلافات کا موضوع تا ابو بکر صدیق عزت عزت عثمان عزت علی رضی یہ لوگ اکتے ہو کہ رسول اللہ سلام کے مزار پر کیوں نہیں گئے جس طرح تو نے حدیث پیش کی نا ایک آدمی رسول اللہ نے ہاتھ نکال دیا بولی ہمیں سن رہا صحیح آپ بولتے صحیح لیکن یہ لوگ کیوں نہیں گئے رسول اللہ سلام میں نے ہاتھ نہیں کہا میں اس میں ہاتھ واری کوئی بات نہیں کری اس میں کوئی ہاتھ نکلنے کی بات نہیں کہی اچھا تو کس عرط میں بول گیا اس کا آخر جب وہ آدمی جو صحابی گیا رسول اللہ 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 دیکھ دیکھئے پہلے چیز تو یہ ہے کہ چار صحابہ قریب تھے اور وہ کیوں نہیں گئے رسول اللہ 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 چھوکنے کا حکوم آئے ہو یہ ہمیں پیوچھ رہو کہ یہ صحیح ہوتا یہ حق ہے جو ابن کسی نے بیان کی تو ضروری اس طرح ہوتا کہ اس کو روپ لیتے صحابہ اگر آپ اماموں کے قول اگر آپ اماموں کے قول کو جھٹلا دیں گے اماموں کے قول کو آپ ایکسپ نہیں کریں گے تو لیکن یہ اس ہر نہیں کہ میں اس کا انکار کر ہوں تم خود چیک کر لو نہیں میں نے چیک کر آئے میرا ایمان الحمدللہ میرا ایمان میں اپنے آپ کو ذرہ برابر بھی کچھ نہیں سمجھتا ہوں جو ہمارے ایمام نے ہمارے اکابر وں نے جو موتبر ہیں اور جن کو آج حجت مانا جاتا ہے انہوں نے جب اس حدیث کو نقل فرمایا ہے اور ان کا ایمان اس پہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن حدیث اجما قیاس تو ہم تو اجما کے ساتھ رہیں گے اب آپ اگر اجما جانا چاہتے ہیں یہ بات یہی جو حدیث آپ نے پیش کی اس کے تحقیق تم خود کر لوں اگر اس کا چین آف نیریشن تمہیں مل گیا مطلب یہ آٹھ امام جو تھے یہ ماذ اللہ جاہل تھے آٹھ امام بینہ تحقیق جاہلت بات نہیں دیکھ بخاری شریف میں مسلم شریف میں جس طرح میں نے کل کہ کہ ضعیف آحادیث بھی امام بخاری نے نقل کی ہے بلکل کر رہی ہے موضوع آحادیث بھی بیان کی ہے موضوع ہے یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا نیریشن جو ابنی کسید نے نقل کی اس کا بیان نہیں کیا جو یہ حدیث دیکھ سیمپل ٹھنگ یہ ہے میرے بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کا نیریشن بیان نہیں کیا ٹھیک ہے نیریشن بیان نہیں کیا مانتا ہوں دوسری چیز یہ ہے کہ جو آٹ جو محدث ہیں وہ زیادہ علم رکھتے ہیں یا آپ زیادہ علم رکھتے ہیں یس اور نو ایک نہیں اچھا آپ حنفی ہیں نا آپ حنفی ہیں نا چلیئے آپ کیا مجھے حضرت امام ابو حنیفہ کا نظریہ پیش کر سکتے ہیں دیکھ امام ابو حنیفہ تو ایک قاضی تیسی امام ابو حنیفہ کھ جو ایسر باتاو کھ ایک ہے ایسر کھ مسائل فار ازمپل حدیث کا حوالا دینا یا حدیث کھ جو جسر امام بخاری نی کیا نی مسلم امام بخاری سب نی 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 ایک دیفرنگ فیل اس کا کام یہ نہیں تا کہ حدیث وہ بیان کر لے حدیث کے بارے کامن کر لے آپ سمجھے نہیں جس طرح سے آپ حنیفی مذہب سے ہیں اسی طرح میں بھی حنیفی مذہب کا ہوں میں آپ سے پوچھا کہ وسیلے کے اوپر اس حدیث کے تعلق سے نہیں وسیلے کے اوپر کیا ایک میں رکھئے گا یہ جو کوئی ملیر ملک اکیل جو لکھ رہے ہیں کہ ماذ اللہ ان سے کہیے کہ اس طرح کی بات نہ کریں جس سے کسی طرح کا اختلاف پیدا ہو اور پھر میرا بلڈ پرشار ہائی ہو بات میری آپ سے چل لئی ہے ان سے ذہن مردہ ہیں ان کے دماغ مردہ ہیں جو ہمارے پیارے قریم آقا نور مجسم شفی موظم تاجدار حرم سیار محمد مصطفی کو مردہ کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی لانت ان کے اوپر جو میرے آقا کو مردہ کہتے ہیں ان کے دل مردہ ہے قرآن قریم فرقان حمید برحان رشید میں اللہ رشاد فرما دیا کہ بے شک میں نے مٹی پر حرام کر دیا انبیاء کے جسم کو کھائیں وہ اپنی قبر میں زندہ رسک دیے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ بحث دوسری طرف چلی جائے گی نہیں بحث تو چلی جائے گی لیکن اس طرح سخت لفظ نہ استعمال کیے جائیں کہ میرے آقا کریم کچھ طرح کوئی کہتا ہے he is ڈائیٹ this is bloody nuisance out here آپ سنیئے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میں اس کائنات رسول اللہ کو پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا میں کائنات ہی نہ بناتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اندر مبوس کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کائنات بنی یہ حجر یہ شجر یہ پرند یہ چرند یہ بتا سکتے ہو دکھائیں گے انشاءاللہ سب دکھائیں گے سب دکھائیں حوالہ نہیں دیا میں یہ قرآن نہیں بولا میں یہ کہا اللہ تعالیٰ قرآن میں اور کئی حدیث مبارکہ اسم اللہ اتشار فرماتا کہ میرے نبی زندہ اپنی قبر کے اندر رسک دی جاتے میری بات سنی گا جب اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کائنات رسول اللہ صلی اللہ مرضی ہے اللہ تعالیٰ کبھی اس کو ڈسکلوز نہیں کرا آپ کو پتا کیا ہوگا جی بالکل بتا دی ٹھیک انشاءاللہ ویٹ کریے موسیقی جی سنیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ حضرت سلمان فارسی کی بارے میں آپ کو جانتے ہیں حضرت سلمان فارسی کون تھے بلکل ایک سار بھی رسول صلی اللہ کیا عمر تھی حضرت سلمان فارسی کی کیا عمر تھی جی جب وفات پہچ گے جی جی توٹل عمر کیا تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ یہ پتا نہیں سب سے زیادہ عمر آپ نہیں پاہی تھی آپ کے عمر کے بارے میں آتا ہے کہ کئی روایتیں اس میں آپ کے عمر تین سو سال کے قریب تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے جی جی은 حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ علی بن حسین بن حبطلہ دمشقی شافعی نے نقل کیا ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اپنا کی آپ کا رب فرماتا ہے کہ اگر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا تو آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے میرے مخلوق میں کوئی بھی میرے نزدیک آپ سے زیادہ عزت والا نہیں ہے میں نے دنیا اور دنیا والوں کو اس لیے پیدا کیا کہ ان کو اپنے مقام و مرتبے کی پہچان کراؤں اور بتاؤں کہ میرے نزدیک آپ کا کیا مقام ہے اور اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا ہی نہ کرتا تاریخ اے دمشقی ابن ایساکر جلد دو صفحہ نمبر ایک سو چھتیس مواہب اللہ دنیا جلد ایک پیج نمبر ٹوئنٹی تھری آچھا جی آچھا دے یعنی یہ چھے حدیثوں کتاب میں اس کا ذکر ہے یا نہیں ہے بلکل دیکھئے گا بلکل دیکھئے گا آپ کو میں نے حوالہ اس لیے کوٹ کرتا ہوں میں بینہ حوالے کے بینہ دلیل کے کچھ کوٹی نہیں کرتا ہوں میں خواہ میں مقام ہے یعنی اس پہ اختلاف نہیں ہی کہا اگر اللہ زوجل نے اگر سچی میسی طرح آئے یعنی اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہی کہا اگر اللہ زوجل نے اس دنیا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح سے بنایا ہے تھا جی اچھا اب واپس وسیلے پہ آتے ہیں حضرت عثمان بن نیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو اور بولا آپ میری لئے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے شفاعتہ فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہوگا اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے لئے دعا کروں تو اس نے کہا آپ دعا کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جاؤ اچھی طرح وضو کرو اور پھر دو رکات نماز پڑھو اور پھر اس طرح دعا کرو اللہم انی اسعلوکا وا اتواجہو دن نبی رحمہ علا محمد انی قد توجہو بقائلہ ربی فی حاجتہی حدیہی لتقدہ اللہم فشاہ فی ہویا ترجمہ اس کا یہ ہے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف رخ کرتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی حاجت کے لیے اپنے وسیلے سے اللہ کی طرف رخ کیا اے اللہ یہ وسیلہ قبول فرما اب سنیے اس کے بارے میں وحیدو زماع صاحب نے وسیلے کے جواز پر شرح بخاری امام قستلانی علی رحمہ کا ایک قول نقل فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر آؤ حاضر کرنے کا متقبین اور متحخرین میں سے کسی نے وسیلے کا انکار نہیں کیا ابن تیمیہ آیا اور اس نے ہی سب سے پہلے وسیلے کا انکار کیا سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی حدیث ملائزہ فرمائے امام ابن امام تبرانی اپنی صندہ صحیح کے ساتھ روایت فرماتے ہیں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی کسی حاجت ضرورت کو تہہ جاتا ہے لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور اس نے اس کے نام کی طرف دھیان دیتے تھے ایک دن اس شخصی ملاقات حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی اس شخص نے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کی شکایت کی کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی متوجہ نہیں ہو رہے ہیں تو حضرت عمر بن حنیف رضی اللہ عنہ نے اس شخص پر اس شخصے فرمایا کہ دو رکعت نماز پڑھو اور اس طرح دعا مانگ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور محمد نبی رحمت کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اے محمد میں آپ کے وسیلے سے آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوا ہوں آپ کی تاکی میری حاجت پوری ہو اس دعا کے بعد اپنی ضرورت کا ذکر کرو اور پھر میرے پاس آنا تاکی میں تمہارے ساتھ چلوں وہ شخص چلا گیا حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا پھر وہ شخص امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا دربان نے اس شخص کے لیے دروازہ کھول دیا اس شخص کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس لائے گیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو اپنے ساتھ مسنت پر بیٹھا کر اور اسے پوچھا تمہارا کیا کام ہے اس شخص نے اپنا کام کا ذکر کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کا کام کر دیا اور فرمایا تم نے اس سے پہلے اب تک اپنے کام کا ذکر نہیں کیا تھا اور فرمایا جب تم کو کسی کام کی ضرورت ہو تو آ جانا پھر وہ شخص چلا گیا اور جب راستے میں عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے اس شخص کی ملاقات ہوئی تو اس شخص نے کہا اللہ تعالی آپ کو بہتر جزا دے کی آپ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے میری سفارش کیا عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم میں نے امیر المومنین سے تمہارے بارے میں کچھ نہیں کہا لیکن ایک بار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھا ایک نابینہ صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا تعلیم کیا تھا تو میں نے تم کو بتایا ابھی ہم لوگ موجود تھے کی نابینہ صحابی کی آنکھ روشن ہو گئی ابن ماجہ ہاشیے میں پیج نمبر 99 امام طبرانی نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا یہ حدیث صحیح ہے امام ملزر نے اترغیب اترغیب جل ایک پیج نمبر چار سو چھتر پہ یہ لکھا اس حدیث کو نقل فرمایا امام ابو عبداللہ نے قائد انہوں نے بھی فرمایا امام حیتمی نے مجمعوز زوائد جلد دو پیج نمبر 279 پر لکھا یہ حدیث صحیح ہے میرے پاس حدیث شریف پہ آتے ہیں دیکھ میں نے اس حدیث کا جواب دے دیجئے آپ نے کہا تھا جی حدیث صحیح ہے حدیث شریف کو میں نے پڑھائیں بالکل صحیح حدیث ہے صحیح لیکن بعد یہاں پہ یہ کہ ہمارے اختلاف اس میں نہیں ہے کہ اگر رسول اللہ سلام سامنے ہو صحیح یا کوئی اللہ کا ولی سامنے ہو اس کا وسیلہ نہیں بنا سکتے ہو اس کو وسیلہ بنا سکتے ہو اگر کوئی شخص متقی تیرے سے اس کو بتا سکتے ہو اسے مانگ سکتے ہو کہ تم میرے لئے دعا کر رہا صحیح ہے ٹھیک ہے اس اس ٹائم جب یہ نابینا صحابی رسول اللہ سلام کے پاس آیا رسول اللہ سلام کے مزار پر نہیں آیا رسول اللہ سلام اسی دنیا میں تشویر دیکھتے تھے تو یہ نابینا آیا اور رسول اللہ سلام نے اس کو بتایا کہ تم گھر چلے جاؤ دو روکات نماز پڑھ لو تم بھی دعا کر لو اور میں بھی تیرے لئے دعا کرتا ہوں صحیح اسے تو انکار نہیں ہے اس میں تو کوئی اخلاف نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ مجھے اولیاء اکرام سے بھی تم اگر تیرے سامنے کہے سکتا ہے اوہہ میرے لئے دعا کرلو صحیح اب آپ مجھے میں نے آپ کو وہ حدیث پاک بھی سنا دی جس میں رسول اللہ سال 오늘은 کے ظاہری میں بھی ان کا وسیلہ لیا گیا میں نے آپ کو وہ حدیث بھی بتا دی جس میں قبرِ اغدث پہ آکے وَدُّو نے ان کا وسیلہ لیا میں نے آپ کو صحابہ کا قول بھی پیش کر دیا میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ رسول اللہﷺ کا وسیلہ تینوں کنڈیشن میں لیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا فرمانے سے پہلے لیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر میں لیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لیا گیا وصال کے بعد لیا گیا اب معاملہ یہ لیٹ می کمپلیٹ آپ نے کہا کہ اگر سامنے شخص موجود ہے تو اس کا وسیلہ لے سکتے ہیں اور اگر وہ مر گیا تو اس کا وسیلہ نہیں لے سکتے الحمدللہ آپ پہلے اس چیز پہ بہت دیر سے آپ اس چیز پہ بزد تھے کہ نہیں صرف نماز اچھے عمال کا وسیلہ لے سکتے ہیں اب آپ نے الحمدللہ یہ قبول کر لیا کہ سامنے موجود ہیں تو اس کا وسیلہ لے سکتے ہیں بلک آف ٹائم انشاءاللہ عزوجل اب آپ یہ پروف کریے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری میں ان کا وسیلہ لینا یا کسی اولیہ کا اس کی ظاہری زندگی میں وسیلہ لینا جائز ہے اور اس کے وفات پانے کے بعد وہ شرک ہو جاتا ہے آپ مجھے یہ ثابت کر دیجئے بات ختم یہ کل اللہ کی بیث میں میں نے آیت بھی پڑھائی میں نے خدسی حدیث کا حوالہ بھی دیا اور میں نے حضرت عمر رہتے ہیں کہ زمانے کا وہ جو قہتار آئی تھی بارش کا جو بارش نہیں ہو رہی تھی عمر رہتے ہیں یہ تو بخاری میں بھی ہیں مسلم میں بھی ہیں اس کا انکار نہیں کر سکتے ہو اب یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ تم زیادہ دین کو جانتے ہو یا حضرت عمر جانتے تھے بے شک صحابہ اکرام جانتے تھے اور میں نے بھی آپ کو ایک قول جو پیش کر رہا ہے وہ ایک صحابہ اکرام آپ ابھی جو میں نے حدیث پیش کری ہے آپ اس کو بھول گئے ہیں شاید ابھی میں نے جو پیش کری آپ اس کو بھول گئے ہیں آپ نے سنانی آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا میں نے جو بھی آپ کو دلیل پیش کری آپ اس کا جواب دیے ہیں حضرت عثمانِ غنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ آیا تو پہلے وہ آنے سے ڈر رہا تھا نہیں آپ توجہ فرماتے تھے جب رسول اللہ کا وسیلہ لیا اس شخص نے تب آپ نے توجہ فرمائی اور توجہ فرمانے کے بعد اگر وسیلہ لینا شرک ہوتا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کیا آپ قرآن کو جانتے ہیں جو حضرت عثمان غنی نے اس کو منع نہیں فرمائے اور آج آپ منع کرنے چلے آئے ہیں اب یہ جو یہ اس کا حوالہ کاف ہے کس کتاب میں یہ بالکل میں نے آپ کو اس کے حوالے دیئے اور میں آپ کو انشاءاللہ پھر اس کا حوالہ دیئے جی ابن ماجہ ابن ماجہ کے حاشیے میں پیج نمبر 99 پہ یہ حدیث موجود ہے امام تبرانی نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا یہ حدیث صحیح ہے امام منذر نے اترغیب اترغیب جلد نمبر ایک پیج نمبر 476 پہ اس حدیث کو نقل کیا امام ابو عبداللہ نے قائد جلیلت الفضوہ وسیلہ پیج نمبر 202 پر کہا یہ حدیث صحیح ہے امام حیتمی نے مجموع زواید میں جلد نمبر دو پیج نمبر 279 پر لکھا یہ حدیث میں پھوچھ رہو کہ اور حوالے ہیں اب اور حوالے سکھ بھیجے امام بحیقی امام عبداللہ امام ابن عادی حافظ ابن حجر اسکلانی شرع بخاری میں امام ابو حیتمی نے امام علی ابن مدنی نے امام نسائی نے امام در کتنی نے امام زولی نے وغیرہ نے امام مہدسین نے عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو صحیح الاسناد کہا ہے اچھا تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ وسیلہ لینا اس طرح جوائز ہے بلکل اب ہم اس پر بات ہی نہیں کریں گے اب جب میں نے حضرت عبداللہ ابن باس یا حضرت عبداللہ علی ابن جو حدیث پیش کری تھی اس کی میں نے آپ کو شرع بھی کل بتا دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہ لے کے ان کے چچا کا وسیلہ لے کے یہ بھی ثابت کر دیا کہ ان کا وسیلہ کیوں لیا گیا اور کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزبت تھی تب ہی ان کا وسیلہ لیا گیا کیونکہ وہاں پر حشرہ مبشرہ کے صحابہ اکرام بھی موجود تھے اور حضرت عبداللہ اس میں سے حشرہ مبشرہ کے صحابی نہیں تھے اگر وسیلہ لینا تھا قربت زیادہ تھی تو حشرہ و بشرہ کے صحابیوں سے وسیلہ لینا چاہیے تھا ان سے وسیلہ کیوں لیا گیا آپ تو مہاجرین میں بھی سے نہیں تھے صحیح ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ کوئی افضل صحابی جو اسے نیچے درجے کے اسے وسیلہ نہیں مانگ سکتا یا اسے اپنے لئے دعا نہیں کر سکتا کیوں آپ نے ویسے قرنی رحم اللہ کی کہانی نہیں سنی حدیث نہیں سنی درسول آسام کے بارے میں جب آزاد عمید آسام کو کہتا ہے کہ اس طرح کے ایک شخص ہے جب آج آئے اس کو بتاؤ کہ تیرے لئے دعا کر لے اب یہ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ حضرت عمید آسام کا مرتبہ بلند تھا یا ویسے قرنی رحم اللہ کا وہ صحابی اور وہ توبی ہے آپ کونسی بار حدیث بتا رہے ہیں آپ حدیث کوٹ کریے میں حدیث سنوں گا پھر آپ کو بتاؤں گا کیا حدیث تھی وہ رسول اللہ سلام عمید آسام کے یہ مسلم شریف میں رسول اللہ سلام فرما رہے ہیں حضرت عمید آسام کے ایک شخص ہے وہ قرن کر رہنے والا ہے صحیح ویسے اس کا نام ہے جب وہ تیرے پاس آگیا جب تو نے اس کو پا لیا یا اس کو دیکھ لیا اس سے کہو کہ وہ تیرے لئے دعا کر لے پھر یہ تابعی جو ہے کیونکہ اس کے میرے خیال میں اس طرح ہے کہ اس کے امی بیمار ہیں وہ نہیں کر سکا کہ وہ آجائے اور رسول اللہ سکمہ دیدار کر لے صحیح لیکن جب رسول اللہ سام دنیا سے رہلات فرماتے تو پھر وہ ایک زمانہ آتا ہے کہ وہ آجاتا ہے مدینے کے طرح صحیح لیکن لوگ اس کو نہیں جانتے کسی طرح آزاد و مہتونوں کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ ویسے کاری نہیں ہے پھر اس کے پاس جاتا ہے وہ اس کو براتا ہے کہ میرے لئے دعا فرما صحیح اب اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے جی اب مسلم شریف پکورا ریفرنس دیتے تاکہ میں آپ کی بتائی ہوئی بات کو چیک کر سکوں آپ نے کہا نا کہ مسلم شریف میں ہے مسلم شریف کی تو کئی جلدے ہیں کون مسلم شریف کی تو مجھے پکا یقین ہے کہ اس میں ہے جی آپ بتائیں تو میں اس کو بھی کنفرم کرلوں آپ حدیث بتائیں باپ بتائیں نمبر بتائیں اب یہ تو مشکل ہے کہ اس کا نمبر حدیث حضرت جی مناظرے کا میدان حضرت اور آپ کو وقت پیتا چوبیس گھنٹے کا اس طرح نہیں ہوتی یہ بات حضرت یعنی اس کا وہ ریفرنس دے سکتا ہو تمہیں آج نہیں تو کل دے سکتا ہو یعنی اس طرح نہیں کہ مازالہ کوئی جھوٹ جھوٹ اور تمہیں پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باننا اپنے لئے جہانم کو خریدنا ہے بے شک بے شک اپنے لئے جہانم کو خریدنا ہے آپ نے صحیح کہا آپ نے بالکل صحیح کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باننا اپنے لئے جہانم کو خریدنا ہے اسی کے تحت اب آپ نے بات چھیلی ہے تو میں ایک بات اور کہہ دیتا ہوں اسماعیل دہلوی شخص جو وہابیت اور دیوبندیت کو لے کر آیا تھا ہندوستان کے اندر اور اس نے اپنی کتاب تقویت والیمان کے اندر ایک حدیث نقل فرمائی ہے جس کو لکھتا ہے کہ یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں بھی مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں ماذا اللہ آج بھی ہمارے علماء اکرام کا چیلنج ہے کہ کوئی صحیح ستہ کی یا حسن حدیث سے کہیں ایک حدیث دکھا دے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہو کہ میں ایک دن مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھنے کا انجام آپ خود اپنے موہ سے ابھی قبول کر چکے ہیں اب اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ میں الگ آدمی ہوں اس نے جھوٹ باندھا ہے تو اس کو سزا ملیں ابھی بتا رہے ہیں ابھی بتا رہے ہیں ابھی بتا رہے ہیں اس کا نام یہ تھا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھی تو اس کا رب میرے سے کیا ہے سن دو لیجے بتا رہا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں میں آپ سے کیونکہ آپ ہیں آپ کی گئے ہلو ہلو اس کو ذرا میں سمرائز کرتا جاؤں اس ڈیبیٹ کو سمرائز کر دوں سیمپل سی بات یہ ہے کہ قرآن حدیث اور آئی امہ کے اقوال اور محدثین کے قول صحابہ اکرام کا اخیدہ سب میں نے پیش کر دیا لیکن یہ صحاب کچھ بھی قرآن سے ایسی آیت کریمہ یا کوئی حدیث مبارکہ ایسا ایسی نہیں پیش کر پائے جس کے اندر صاف طور سے یہ کہا گیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا حرام ہے یا شرک ہے اور الحمدللہ کل تک یہ ایک چیز پہ بزد تھے کہ صرف اپنے آمال کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے اور کسی چیز کا وسیلہ نہیں لے سکتے ہیں لیکن آج انہوں نے یہ چیز قبول لی کہ یہ اولیہ کا بھی وسیلہ لے سکتے ہیں بظاہرے ان کی زندگی میں آج انہوں نے اس چیز کو بھی قبول لیا کل تک یہ اس کے بھی قائل نہیں تھے اگر تھوڑی دیر اور بات ہوتی تو انشاءاللہ عزوجل ابھی یہ یا رسول اللہ کا شاید نہ رہی لگا کے چلے جاتے بہرحال اللہ بہتر دلوں کا حال جاننے والا ہے چلتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ عزوجل پھر بات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ فشدہ بھائی